اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے کرسپی فرائیڈ چکن ونگز بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسپی ہے اور کٹس کا موسٹ فیوریٹ بھی ہے تو آپ اسے بنا کر کٹس کو لنج باکس میں بنا کر دے سکتی ہیں آپ رات کو اسے میرینیشن کے لئے رکھ دیں اور صبح آپ اسے جھڑ پٹ فرائے کر کے آپ بچوں کو لنج باکس میں دے سکتی ہیں یا پھر آپ اسے ٹی ٹائم میں بہت ہی سیمپل بہت ہی سیمپل بہت ہی کرسپی آج ہمارے چکن ونگز تیار ہوں گے اس کے لئے ہمیں چکن ونگز چاہیئے میں یہاں پہ 8 سے 10 ادر چکن ونگز لے رہی ہوں ہول چکن ونگز میں یہاں پہ لوں گے اگر آپ چاہے تو آپ سکین کو ہٹا بھی سکتی ہیں اس میں ہم ملک ڈالیں گے دودھ ہے ایک اپ ہم اس میں دودھ ایڈ پریں گے لیمن جوز ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون لہسن کے جوے ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار ادر سابت ایک چھوٹا سا امین یعنی کے پیاس ہم لیں گے اور اس کے ایسے کر کے کیوبز بنا لیں گے کٹ کر لیں گے سارٹ یعنی کے نمک ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے چائنی سالٹ ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد ہم اسے کور کر کے مرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے کم سے کم آپ اسے اوور نائٹ کے لیے مرینیشن کے لیے چھوڑ دیں یہ بہت ہی زبردست سا مرینیشن کے لیے تیار ہوگا اور اس کے جو سپائسز ہیں وہ اس کے اندر تک چلے جائیں گے اب ہم اس کا جو لیکوڈ بیٹر ہے وہ تیار کریں گے اس کے لیے ہم ایک انڈا لیں گے اور اس کو ایک بال میں ڈالیں گے ون بائٹ تھرڈ کپ ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں گے ون بائٹ تھرڈ کپ ہم اس میں آل پرپس فلاور یعنی کہ میدہ ایڈ کریں گے نمک آپ خزبے زائکا ایڈ کر لیں میں یہاں پہ ون ٹی سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور پھر سے ہم اس میں پیپرکا ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاوڈر کالی مرچ کا پاوڈر میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون کفید مرچ کا پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یہ سیلری سالٹ ہے یہ اپسشنل ہے میں یہاں پہ اس میں ڈالیں گے 1x4 ڈال رہی ہوں اورگانو ہم اس میں ڈالیں گے 1x4 ڈالیں گے ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے ہوت سوس جو ہوت سوس ہوتا ہے جو بوٹل میں ملتا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے ہم اس میں جو ہمارا مرینیشن تھا چکن والا یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ جو چکن والا مرینیشن ہے اور اس میں جو ملک ہے وہ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا یہ اچھے سے مرینیٹ ہو گیا ہے وارڈ نائٹ کے لئے اس کا جو سارا ملک ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور اسے اچھے سے اس طرح کر کے مکس کریں گے مکس کرتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ بیٹر تھوڑا سا تھک ہے تو آپ اس میں مزید تھنڈا دودھ ایڈ کر سکتی ہیں لیکن یاد رکھیں دودھ ہمیشہ تھنڈا ہونا چاہیے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے اور اچھے سے ہم اس کو مکس کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ اسی ٹائم ہی بنائیں جس ٹائم آپ نے چکن کو فرائ کرنا ہو اب ہم اس کا ڈرائی بیٹر تیار کریں گے اس کے لئے ہم دو کپ آل پر پس فلار یعنی کہ میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں نمک بھی اٹ کر سکتی ہیں اور ساتھ میں تھوڑے سپائسز بھی اٹ کر سکتی ہیں لیکن میں یہاں پہ اس میں کوئی سپائسز اٹ نہیں کر رہی اب ہم مرینیٹ کیا ہوئے چکن ونگ لیں گے اور اس کو ایسے کر کے ڈرائی بیٹر میں کوٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو لیکوٹ جو بیٹر ہے ہمارا تو اس میں ہم کوٹ کریں گے اچھی سے جو ایکسیس ہیں وہ ہم اسے اس طرح ہٹا لیں گے دوبارہ سے ہم اسے جو ڈرائی میدہ ہے وہ اس طرح کر کے ہم اس کے اوپر لگا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ہاتھوں کی موومنٹ کو میں اس طرح اس کو دبا دبا کر اس کے اوپر لگا رہی ہوں اگر آپ اس طرح دبا دبا کر اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ اس سے بلکل بھی نہیں اترے گا اس طرح کر کے اب ہم ایک وائر لیک ریک لیں گے اور اس کے اوپر چکن ونگ کو رکھیں گے اور اچھے صرف اس کو ڈسٹ کریں گے تاکہ جو ایکسیس ہے وہ اس سے ہٹ جائے اس پر میدہ بلکل بھی جو کچھا میدہ ہو وہ اس پر نہیں رہنا چاہیے اس کا ٹیسٹ پھر گھی میں یا آئل میں آئے گا تو یہ صحیح نہیں لگے گا تو اس طرح ہم سارے ونگز تیار کر لیں گے اچھے سے دبا دبا کر ہم اس کے اوپر اس طرح کر کے میدہ لگائیں گے اور پھر ہم اسے اچھے سے ڈسٹ آف کر دیں گے وائر ریک پر رکھیں گے اور اسے اچھے سے ڈسٹ آف کریں گے اور اس کے بعد کڑائی لیں گے اس میں ہم آئل یا گھی گرم کریں گے یاد رکھیں کہ اس میں تھوڑا سا گھی ضرور ہونا چاہیے اس سے جو ونگز ہیں تو وہ بہت زبردست بنتے ہیں کرسپی بنتے ہیں اور زیادہ دیر تک سوگی نہیں ہوتے میڈیم ہیٹ آپ نے رکھنی ہے زیادہ ہیٹ اگر آپ رکھیں گے تو باہر سے اس کا جو کوٹنگ ہے وہ اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور اندر سے کچھے ہی رہیں گے اور لو اگر ہوگا تو لو پہ یہ جو سارا آئل یا گھی ہے یہ ابزورب کر لے گا یوں ٹھیک سے نہیں بنیں گے اس طرح کر کے ہم اسے میڈیم ہیٹ پر کوک کریں گے اچھے سے کلر آنے تک ہم اسے کوک کریں گے تقریباً 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں جو نورمل ونگز ہوتے ہیں تقریباً 6 سے 7 منٹ میں یہ اچھے سے بن جاتے ہیں اس کا کلر آنے تک ہم اسے فرائے کریں گے ٹرن کرتے جائیں گے اور جب اس کا کلر آنا شروع ہو جائے اس طرح آپ دیکھ سکتی ہیں تو یہ کوک ہو گئے ہیں تقریباً 6 سے 7 منٹ لگے ہیں اب ہم اسے اس طرح نکال لیں گے اور کسی وائر ریک پر یا کسی چلنی میں رکھیں گے آپ اسے پیپر ٹاول یا پھر کسی بھی ٹیشو پیپر وغیرہ کے اوپر نہ رکھیں اس سے یہ سوگی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ ہمیشہ اسے کسی چلنی میں رکھیں یا پھر کسی وائر ریک کے اوپر رکھیں تو اس طرح یہ ہمارے سارے کرسپی فرائٹ چکن ونگز تیار ہیں اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی آپ جب اس کو فرائے کریں تو تین سے چار عدد ونگز ہی ایک ٹائم پر فرائے کریں بہت زیادہ اگر آپ اس میں ڈالیں گی تو یہ سوگی ہو جائیں گے ٹھیک سے نہیں بنیں گے امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پرسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ